میں ٹیڈی کے ساتھ چلتے ہوئے کل کا پروگرام بنا رہا تھا اور پھر ایک جگہ ہم رک گئے وہ بھی ایک بارونک شوق تھا ایک طرف دو تین خالی ٹیکسیاں اور تین چار رکشے بھی کھڑے تھے میں نے ٹیڈی سے ہاتھ میں لائیا اور ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے میں ہمیشہ پچھلی سیٹ پر بائیں طرف بیٹھا کرتا تھا وجہ کوئی خاص نہیں تھی لیکن یہ میری عادت بن چکی تھی باہر کھڑے ہوئے ڈرائیول نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کرتے ہوئے میری منزل کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کریمہ باد کہہ کر سیٹ کی پوچھتے سے ٹیک لگا لی ٹیکسی حرکت میں آئی اور اب مجھے نرگس کا خیال آنے لگا اتنی دیر میں واقعی سے بھولا رہا تھا لیکن وہ میرے لئے یقیناً بہت پریشان ہوگی ٹیکسی گنجان عبادی والی تنگ سی گلیوں میں چکراتی رہی سڑک کے دونوں طرف بلند عبارتیں تھی ہر عمارت کے دربانوہ فلیٹوں میں رہنے والے نجانے کس طرح زنگی گزار رہے تھے شروع میں جب ہمیں مکان کی تلاش تھی تو پروپٹی ایجن نے ہمیں دو تین فلیٹ بھی دکھائے تھے لیکن ہمیں کوئی فلیٹ پسند نہیں آیا تھا ہم کلی فضاء میں زنگی گزارنے کے عادی تھے کسی فلیٹ میں قدم رکھتے ہی دم گھٹنے لگتا تھا ٹیکسی بہت دیر بعد ان گلیوں سے نکل کر مولوی مسافر خانہ کے قریب بند روڈ پر آگئی میں نے آنکھیں بند کر لی اور شام سے اب تک کے حالات پر وار کرنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ واقعی خوش نصیب تھا کہ رنگا جیسے آدمی سے ملاقات ہو گئی تھی اور اب مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی تھی ٹائروں کی جر جراہت اور ٹیکسی کو لگنے والے زوردار جھٹکے سے میں اپنی جگہ سے اچھل کر اگلی سیڈ کی پوچھتے سے ٹکرایا رنگا کے فلیٹ میں دیوار پر ٹکرانے سے میری پریشانی ابھی تک دک رہی تھی اور اب پریشانی کی سیڈ پوچھتے سے ٹکرائی تھی میرے موں سے بے اختیار کا راہ نکل گئی میں جھٹکا کھا کر دوبارہ اپنی سیڈ کی پوچھتے سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ میں سبل سکتا ہے ٹیکسی کے دونوں طرف کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا دونوں طرف سے خوفناک صورت والی دو آدمیوں نے مجھے پسٹولوں کی زد پر لے رکھا تھا نیچے اترو وہ آواز کسی بھیڑیے کے خوفناک راہت سے مشاوی تھی کوئی گڑھ بڑھ کی کوشش کی تو کھوپڑی اڑا دوں گا میرے موں سے بے اختیار گہرہ سانس نکل گیا میں نے ڈرائیول کی طرف دیکھا اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو رہا تھا میں بائیں طرف والے دروازے سے ٹیکسی سے اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ پرانی نمائش کا بنگلہ رہا تھا اور ہماری ٹیکسی سڑک کے انتہائی بائیں طرف ایک پرانے بنگلہ نمہ دو منزلہ مارد کے قریب کھڑی تھی اس سے دو تین گز آگے سرخ رنگ کی شہرارڈ بھی کھڑی تھی جس کے سٹیرنگ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا تھا آدھی رات بھی چکی تھی پرانی نمائش کے اس چوراہے پر بسوں ویگنوں اور دیگر گاڑیوں کی عام درف جاری تھی مگر کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک آدمی کو اسلے کے زور پر اغوا کرنے کی کوشش کی جارہی تھی یہاں تو دن دیارے بھری پوری سڑکوں پر اغوا کر لیا جاتا تھا اور کوئی دھیان بھی نہیں دیتا تھا آدھی رات کو کس کی شامت آئی تھی کہ مداخلت کرتا اپنی ٹیکسی یہاں سے بگا کر لے جاؤ اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش مت کرنا دوسرے آدمی نے ٹیکسی ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے گررا کر کہا اور اگر کہیں پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچ ہوگی نہیں مائے باپ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا ٹیکسی والا گیایا اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ٹیکسی کو زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا کہ کہیں اسے جانے کی جازت دینے والے کی نیت نہ بدل جائے ٹیکسی توفان کی طرح گروہ مندر کی طرف چل گئی تھی ان دونوں آدمیوں نے مجھے پسٹولوں کی زد پر لے رکھا تھا وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے آگے بڑی ہوئی سرختنگ کی شہرارڈ کے قریب لے آئے ایک نے ملا لباس تفت پا کر پتلون کی جب سے پسٹول نکال لیا اور کار کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف چلا گیا دوسری شخص نے کار کا پرشلہ دروازہ کھول کر مجھے اندر لکیل دیا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا دوسری طرف سے دوسرا آدمی بھی کار میں بیٹھ گیا تھا میں ان دونوں کے بیٹھ سینڈوچ بن کر رہ گیا اور ان دونوں کے پسٹولوں کی نالے میرے دونوں طرف پہلوں میں چھو رہی تھی کار کا انجن سٹارٹ ہو جگا تھا رائبنگ سیڈ پر بیٹھے ہوئے شخص نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اس کی صورت دیکھ کر میں اچھل پڑا وہ جیمی تھا ہیلو جیمی کے ہونٹوں پر مکروح سے مسکراہت آ گئی ہیلو ہائے باد میں کر لینا جیمی کے بچے پہلے یہاں سے نکلو ہری اپ میرے باہر طرف بیٹھے ہوئے شخص کے موں سے گرراہت سے نکلی جیمی نے سیدھے ہو کر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اس کا رخ بریٹو روڈ کی طرف تھا یہ سڑک زیادہ طویل نہیں تھی اس کے دونوں طرف پرانی طرز کے وسیعہ ریسکوٹیاں تھی اور سڑک پر گہرہ سنناٹا تھا سڑک کے دونوں طرف ہون سے اور گھنے درختوں کی وجہ سے سنناٹا کچھ اور گہرہ ہو گیا تھا تقریبا دو سو گز آگے شہرارٹ سولجر بازار والی سڑک پر بائیں طرف مڑ گئی اور کچھ فاصلہ تائے کرنے کے بعد ایک پیٹرول پمپ کے دائیں طرف کی گلی میں بھوم گئی جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مانک جی سٹویٹ ہے سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی اس کے دونوں طرف بھی قدیم طرز تعمیر کے حامل بڑی بڑی کوٹیاں تھی اور یہ سڑک بھی سنسان تھی اور پھر اس علاقے میں گھومنے کے بعد شہرارٹ ایک ایسے ہی قدیم کوٹی کے گیٹ میں داخل ہو گئی کوٹی کی اصل امارت گیٹ سے کم از کم بیس گز کے فاصلے پر تھی شہرارٹ بجری کی روش پر رنگتی ہوئی وسیع پورچ میں رک گئی مجھے کار سے اتار لیا گیا دونوں آدمی منکل نکیر کی طرح میرے دائیں بائیں پسٹو لے لیا کھڑے تھے میں نے گہرا سانس لیتے ہوئی درودر دیکھا کہ کمپاؤن میں تاریخی ہونے کے باوجود میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں جھار جنگکار کے سوا کچھ نہیں تھا اور یہ کوٹی بھی غالباً باقاعدہ آباد نہیں تھی اور اس کے لیے دیکھ وال پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی گئی تھی ورامدہ تقریباً تین فٹ اونچا تھا جس پر چڑھنے کے لیے پتھر کی دو سیڑیاں تھی جو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی جیمی کار کا انجن بند کر کے ہم سے پہلے ہی اچھل کر تاریخی ورامدے میں پہنچ گیا اس نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور پھر سامنے والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا وہ دونوں آدمی مجھے بھی پسٹولوں کی زد ملیے اسی دروازے میں داخل ہو گئے میں بری طرح فنز گیا تھا ان دونوں میں سے اگر ایک کے پاس پسٹول ہوتا تو میں پرانی نمائش والے چوک پر راستے میں یا یہاں کار سے اترتے ہوئے اپنے آزادی کی کوشش کر سکتا تھا لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ ان دونوں کے پاس پسٹول تھے ایک طرف سے کوشش کرتا تو دوسری طرف سے مارا جاتا لہٰذا میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا اور اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد تو یہ چانس بالکل ہی ختم ہو گیا تھا لیکن میں مایوس نہیں تھا زنگی میں مایوس ہونا سیکھا بھی نہیں تھا امید کا دامن ہمیشہ آخری وقت تک تھامی رکھا تھا اور مجھے کبھی مایوس ہی نہیں ہوئی تھی رہدری کے سامنے ایک وسیع ہال تھا اور میری توقع کیان مطابق وہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی خالی فرش پر گرد کی تیہ جمعی ہوئی تھی اس حال میں اگرچہ کوئی پلف وغیرہ روشن نہیں تھا لیکن دائیں طرف کی رہدری سے مدم سے روشنی اس طرف پہنچ رہی تھی مجھے اس رہدری کی طرف دھکا دی دیا گیا یہ رہدری کافی کشادہ تھی جس کے اختتام پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا اور میرے خیال میں یہ دروازہ اکمی سمت کھلتا تھا رہدری میں ایک طرف ایک دروازہ اور اس کے سامنے دو دروازے تھے اور روشنی اسی طرف کے ایک نیم واہ دروازے سے جھلک رہی تھی جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں جیمی کے سوا کوئی نہیں تھا میں جیسے ہی دو قدم آگے بڑا جیمی نے میرے چہرے پر جوردار گونسا جڑ دیا گونسا چانک اور اس قدر شدید تھا کہ میرا دماغ جنجنا اٹھا پورا جبرہ ہل گیا اور میرے خیال میں ایک آدھ داند بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا لڑ کھڑا کر رہ گیا اور اسے پہلے کہ سمل سکتا جیمی نے دوسرا بار کر دیا یہ گونسا میرے سر کی طرف آیا تھا جس سے بچنے کے لیے میں ایک طرف جھکا میرا سر تو بچ گیا مگر وہ گونسا وزنی ہوتھوڑے کی طرح میری گردن پر لگا اور اس مرتبہ میں لڑ کھڑا کر گرد علود فرش پر گر گیا میں اس رات کی مار نہیں بولا ہوں جیمی کے حلق سے کتے جیسی غرہت نکلی پہلے میں تم سے اپنی اس مار کا بدلہ لوں گا اور اس کے بعد تم سے کچھ پچھلا حساب لیا جائے گا جس کے لیے یہ دونوں کو زحمت کریں گے اس کے ساتھ ہی جیمی نے ٹھوکنوں کی بارش کر دی کمبخت میرے جسم کے ہر حصے کو گرما رہا تھا جیمی غالباً سگرڈ نوشی کا عادی تھا بہت جلد اس کا سانس پھول گیا بس کرو جیمی میرے ساتھ آنے والے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا اس کی رنگت قدر ساملی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے قدر ساڑھے پانچ فٹ کے قریب اور جسم کسرتی تھا ہم نے تم سے اپنی مار کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ساری رات تمہارے لیے وقف نہیں کر سکتے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جیمی نے دو تین ٹھوکریوں رسید کر دی اور ایک طرف کھڑے ہو کر ہاپنے لگا میں اسے اس طرح ہاپتے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرائے وغیر نہیں رہ سکا میں دونوں ہاتھ فرش پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ چیچک والے نے میرے کاندے پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی اٹھو وہ غر رہایا بہت عیش کر لیے تم نے کراچی میں اب ذرا تھوڑی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اٹھنے کا موقع دو گے تو اٹھ سکوں گا نا میں نے کہا اور ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور اس مرتبہ اس شخص نے مجھے ٹھوکر نہیں ماری تمہاری دو مختلف خاتے ہیں جن کا حساب کرنا ہے چیچک زیادہ چہرے والے نے مجھے گوٹتے ہوئے کہا لاہور میں رضیہ کے گھر سے چوری کی ہوئی رقم اور اس کی جائداد فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم ویسے تم ہو بہت دلیر آدمی تم نے جس طرح جال سازی سے رضیہ کی جائداد فروخت کی تھی وہ قابل تعریف ہے بہرحال رضیہ کا حساب تو ہم تم سے کریں گے اور تم نے بندرگاہ پر ہمارا جو مال پکڑوایا تھا اس کا حساب تم سے باس لے گا بیسے یہ حساب کچھ زیادہ ہی لمبا ہے ڈھائی سو کلو ہیرون تھی عالمی منڈی میں ایک کروڑ روپیہ فی کلو کے حساب سے ڈھائی عرب بنتے ہیں بڑی لمبی رقم ہے سو بار جنم لے کر بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن ہمارا باس تم سے زیادہ کلوند ہے وہ کسی پر ادھال نہیں چھوڑتا اپنی رقم وصول کرنے کے ہزاروں طریقے جانتا ہے تمہارا باس کون ہے میں نے پوچھا تحریمی اس نے جواب دیا لیکن فی الحال تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں یہ بات کی بات ہے فی الحال تو ہم تم سے رضیہ کا حساب لیں گے رضیہ کے حساب سے تمہارا کیا تعلق ہے میں نے کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے میں جانوں اور وہ جانے تم مداخلت کرنے کا کیا حق رکھتے ہو حق رکھتے ہیں وہ بولا رضیہ ہمیں خوش کر رہی ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی کسی کے معاملے میں اس کی تھوڑی بہت مدد کر دیں تم سے حساب لینے کی اجازت ہمیں رضیہ نے دی تھی چاہو تو خود پوچھ سکتے ہو اس نے کہتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا اس لمحے دروازہ کھلا اور رضیہ نمدار ہوئی اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ رہا تھا اور آنکھیں سلگ رہی تھیں سب سے زیادہ قابل توجہ بات اس کا لباس تھا بہت ہی شرمناک لباس پہن رکھا تھا اس نے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے نا جی وہ میرے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے بولی آج نہیں تو کل تم ہماری نظروں میں آئی جاتی بارحال تم بہت جلد ہماری نگاہ میں آگئے وہ چل نمو کو خموش ہوئی پھر بولی آج اتفاق سے ہمارے ایک بندے نے تمہیں لیاری کے علاقے میں بھونتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے تمہاری نگرانی جاری رکھی تم اس تھرڈ ریٹ گونڈے سے ملنے گئے تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑا دادا کہتا ہے آدھے گھنٹے تک جب تم اس کے اڈے سے باہر نہیں نکلے تو ہمارا آدمی سمجھ گیا تمہیں وہاں دیر لگے گی اس نے اکل مندی یہ کی کہ فون پر ہمیں اطلاع دے دی اس نے چیچک زیادہ شخص کی طرف دیکھا ہم نے فوراں ہی پلاننگ کر لی اور تمہیں یہاں لانے کا منصوبہ بنا لیا گیا اور تم دیکھ رہے ہو کہ اب تم چوہے دان میں پھنس چکے ہو تم نے اس گنڈے سے رابطہ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے چیچک زیادہ شخص نے کہا ہمارے باس تحریمی اور رنگا میں پہلے ہی ٹسل چل دئی ہے تحریمی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے خلاف مدل لینے کے لیے رنگا کے پاس گئے تھے تو اس کا غصہ بڑھ جائے گا بیسے بھی جو شخص اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا ہو وہ کسی اور کی کیا مدد کرے گا اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ انہوں نے میرا تاکب کر کے مجھے کس طرح گھیرا تھا اور میرے خیال میں یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے بیچ راستے ہی سے اچھک لیا تھا اگر وہ میرا تاکب کرتے ہوئے میری ٹھکانے تک پہنچ جاتے تو مجھے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا مجھے ایک بار پھر نرگز کا خیال آ گیا اس وقت ڈیڑھ بجنے والا ہوگا وہ یقیناً بہت پریشان ہوگی کیا خیال ہے بالے چیچک زیادہ شخص بابل نے اپنے تیسر ساتھی کی طرف دیکھا پہل کون کرے گا میرا خیال ہے یہ معاملہ چونکہ رزیہ کا ہے اس لیے رزیہ ہی کو پہل کرنے کا موقع دینا چاہیے لیکن ہمیں اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ یہ زیادہ زخمی نہ ہونے پائے اس بات کا خیال ہم رکھے گاڑے کھڑکی کی طرف سے یہ آواز سن کر میں کیا اور سب ہی اچھل پڑے ٹیڈی کی آواز پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیشنگ آئی بابل نے بڑی تیزی سے کھڑکی کی طرف گولی چلائی اس کھڑکی میں صرف دو ہی شیشے ثابت پچے تھے گولی ایک شیشے کو توڑتی ہوئی نکل گئی گولی کی آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹنے کے چھناکے کی آواز بھی سناٹے میں پھیل گئی رزیہ اس وقت مجھ سے دو تین قدم کے فاصلے پر تھی فائر کی آواز سے اس کی موہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اس نے اندرونی دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی تو میں نے برکرفتاری سے جھپٹ کر اسے دبوش لیا اور اس کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس طرح پیچھے کر دیئے کہ وہ میرے سامنے ڈھال بن گئی میں اسے کھینستہ ہوا پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹھک گیا اسی لمحے فضاء ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونجوٹھی اس مرتبہ گولی باہر سے چلائی گئی تھی اس کے ساتھ ہی بابل کی چیخ بھی گونجوٹھی گولی نے اس کی کھوپڑی میں سراخ کر دیا تھا اور وہ تیور آ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا بالے نے فوراں ہی اپنا پسٹول والا ہاتھ میری طرف اٹھا دیا لیکن میں مطمئن تھا میں نے رضیہ کو ڈھال بنا رکھا تھا اگر ان کے سامنے رضیہ کی کوئی اہمیت تھی تو وہ یقیناً گولی نہیں چلائے گا جیمی نے بھی ایک طرف چلانگ لگاتے ہوئے جیب سے پسٹول نکالنے کی کوشش کی لیکن اس مرتبہ باہر سے دوسری کھڑکی سے گولی چلائی گئی جیمی چیختہ ہوا گرد علوت فرش پر گرا گولی نے اس کا سیدھا گھٹنا توڑ دیا تھا اڑے اور چوہے کے اولاد باہر سے ٹیڈی کی آواز سنائی دی اپنا پسٹول زمین پر پھینک دو چھے آدمیوں نے اس کوٹی کو گیرے میں لے رکھا ہے تم لوگ بچکل نہیں جائے گا پسٹول پھینک دوڑے ورنہ تم سب کا ناریل پھور دے گا جیمی زخمی گھٹنا تھا میں بری طرح چھک رہا تھا رضیہ میرے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی بالے تذبذب کا شکار تھا ہمارے دوست کو چھوڑ دو باہر سے ٹیڈی کی آواز سنائی دی ہم وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو کچھ نہیں بولے گا اگر میرا تین بولنے تک پسٹول نہیں پھینکا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا صرف ایک لمحے کی خاموشی ہوئی اور پھر ٹیڈی نے گنتی شروع کر دی اس نے دو ہی کہا تھا کہ رضیہ چیخ اٹھی بالے پھینک دو پسٹول پھینک دو اور پھر بالے نے پسٹول پھینک دیا اس دیوار کی طرف مو کر کے کھڑی ہو جاؤ تمہارے ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر ہونے چاہیے ٹیڈی نے دوسرا حکم دیا اور لنگڑے تم بھی اپنا پسٹول جیب سے نکال کر پھینک دو اور لمبو کے پاس چلے جاؤ جیمی نے بڑی مشکل سے پتلون کی جیب سے پسٹول نکال کر پھینک دیا اور گسٹتا ہوا دیوار کے قریب پہنچ گیا میں نے ابھی تک رزیہ کوگریفٹ میں لے رکھا تھا وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے قسموس آ رہی تھی اور پھر میں نے اچانک ہی اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے زوردار دھکا دیا وہ مو کے بلگری اس کے ساتھ ہی اس کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی پیشانی فرس سے ٹکرائی تھی اور خون بہ نکلا تھا اس لمحے ٹیڈی کھڑکی کے اوپر چڑھ کر اندر گود آیا وہ اکھیلا تھا میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے کوٹی وہ گھیرے میں لیے جانے کی جو تڑی دی تھی وہ بلف تھا اور اس کا بلف سو فیصد کامیاب رہا تھا واضح وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ان تینوں کو باندھ کر ڈال دو ہم لوگ کوئی یہاں سے جلدی نکلنا ہے میں سب سے پہلے رزیہ کی طرف متوجہ ہوا لباس شرمناک ہونے کی وجہ سے اس نے دوپٹا بھی کاندے پر ڈال رکھا تھا مار شوکیہ طور پر میں نے دوپٹا کھینچا تو وہ چیخ نہیں چلانے لگی کیوں چیخ طائرے چھوڑی ٹیڈی گر آیا واجہ کوئی تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کلنا پڑے گا تمہارا چیخم چیخی بیکار ہے کوئی تمہارا آواز نہیں سنے گا اور واقعی رزیہ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا یہ بڑی بڑی رہائشی کوٹیوں پر مجتمع علاقہ تھا دولت من لوگوں کی رہائشیں تھیں ان کوٹیوں میں اور دولت من لوگ دوسروں کے پھڑے میں ٹانگ نہیں آڑاتے مین روڈ سے بھی یہ علاقہ دور تھا چھوٹی سڑکے تھی پولیس کی گشتی پارٹی بھی اس طرف کم ہی چکر لگاتی ہوگی اگر کوئی فون پر پولیس کو اطلاع دے دے تو دوسری بات تھی لیکن ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے رزیہ کے چیخنے کی بھی ہمیں پرواہ نہیں تھی میں نے دوپٹے سے رزیہ کے ہاتھ پچھ پر باندیے اور اسی دوپٹے کے دوسرے سیلے سے اس کے پیر بھی جکڑ دیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس نے دانت کچھ کچھ آتے ہوئے پرانی دھمکی دور آئی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گی کتوں کو کھلا دوں گی ہمارے جانے کے بعد یہاں کتے آئیں گے اور فیلحال تو وہ تمہارے اس گداز اور حسین جسم پر دعوت اڑائیں گے میں نے کہا اور اٹھ کر بالے کے قریب آگیا بالے بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ ٹیڈی نے چھ آدمیوں کی موجودگی کی دھمکی دی تھی کیونکہ اب تک اس کے علاوہ اسے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دی تھی اور شاید اس لیے اس نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا ہاتھ پیر باندھنے کے لیے کوئی رسے وغیرہ نہیں تھی اور میرے خیال میں یہ کام بالے اور جیمی کی بیلٹوں سے لیا جا سکتا تھا میں بالے کی بیلٹ کھولنے کے لیے اس کے قریب پہنچا اس کی پسٹ پر پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں سے آگے بڑھائے ابھی میری انگلیوں نے اس کے وقل کو چھوائی تھا کہ وہ تیزی سے گھوم گیا مجھے بالے سے کسی ایسے اقدام کی طبقہ نہیں تھی اس کا دھکا لگنے سے میں لڑ کھڑا کر ایک قدم پیچھے اٹھا بالے نے مجھے دبوشنے کی کوشش کی شاید وہ مجھے گریفت میں لے کر اپنی ڈال بنانا چاہتا تھا لیکن میں تیزی سے نیچے جھگ گیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی اوپر سے پیچھے اچھال دیا بالے بھد کی آواز سے پوست کے بل فرش پر گرا وہ واقعی جلت مند آدمی تھا ٹیڈی کے ہاتھ والے پسٹول کی پرواکی وغیر اس نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور فرش پر گرنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں اس سے پہلے ہی سمل گیا اور اسے ایک بار پھر اٹھا کر اپنی اوپر سے پوست کے بل پٹک دیا وہ آڑے قریب کھڑا ٹیڈی بولا کیا دو بھی پاٹ مارا ہے حرامی کو میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بالے پر ٹھوکروں کی بارش کر دی میری ہر ٹھوکر پر وہ بل بلا اٹھتا ایک ٹھوکر اس کے جبدے پر لگی وہ زبا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بل بلا اٹھا اس کا کوئی دانٹ ٹوٹ گیا تھا اس نے جب دھوکا تو خون کے ساتھ تھی اس کا وہ دانٹ بھی باہر آ گیا میں نے اسے ایک زوردار گھنسہ مار کر ایک بار پھر زمین پر گرا دیا اور بیلٹ کھول کر اس کا ہاتھ پشت پر بان دیا جی میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر کرب اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے جب میں نے اس کی پسٹول کی بیلٹ کھولی تو اس نے کسی قسم کی مضاہمت نہیں کی اس کے ہاتھ پشت پر بان کر پیرو کو جکرنے کے لیے مجھے اپنی بیلٹ استعمال کرنا پڑی ہم تمہارے ساتھیوں کو خبر کر دیں گے میں نے اٹھ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا وہ لوگ تمہیں آ کر یہاں سے چھڑا لے جائیں گے اور تم میں رضیہ کی طرف متوجہ ہوگا نرگست تمہیں سڑکو پر ہاتھ پھلائے پیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور میں اس کی ایک خواہش ضرور پوری کروں گا جواب میں مجھے رضیہ سیاسی گندی اور غلیز گالیاں سننے کو ملی تھی کہ جمی اور بالے نے بھی نظریں جھکا لی اور پھر بالے کو تہشا گیا اب اپنی یہ بقواس بند کرو وہ رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا صرف تمہاری وجہ سے ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا ہے اگر تم مجھے پسٹول پھینکنے کو نہ کہتی تو اس وقت ہماری جگہ یہ دونوں بندے ہوتے اس نے کوٹی کو گیر میں لیے جانے کے حوالے سے ہمیں بلف کیا تھا تمہاری وجہ سے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور تمہاری ہی وجہ سے بابل کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تو دوستو اگلی قسطے سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں